السلام علیکم و رحمت اللہ یہ چار سوال ہیں اور آپ نے چار سوالوں کے جواب سننے ہیں یہ پہلا سوال کیا ہے کیا بیوی کی شرمگاہ پہ اپنی شرمگاہ رگڑنے سے یعنی کہ بندہ دخول نہ کرے غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا تو کس پر ہوگا ایک پہ ہوگا یا دونوں پہ ہوگا یہ درہ مسئلہ سمجھیں آپ پہلے پہلے مسئلہ کا جواب ہے یہ دیکھیں بیوی کی شرمگاہ کے ساتھ شرمگاہ رگڑنا بالکل جائز ہے ٹھیک ہے رگڑ سکتے ہیں اگر دخول نہ ہو یاد رکھیں دخول نہ ہو رگڑیں اور رگڑنے سے دونوں ڈسچارج ہو چکے ہیں یا ایک ڈسچارج ہوا ہے جو ڈسچارج ہوگا اس پر ہوگا جائے گا اگر دخول ہوگا ہے تو دونوں پر ہوگا جائے گا یہ پہلے مسئلہ کا جواب ہے اور دوسرے مسئلہ کا جواب کیا ہے اگر دونوں یا ایک یعنی کہ دونوں میں سے اپنے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور کپڑے سمید ہی اس نے دخول کر دیا کیسے غسلواجی موگو کے لیے ہوگا دیکھیں کپڑے سمید جس نے دخول کیا ہے کپڑے سمید اگر کپڑے سمید ہی یعنی کہ حفشہ جو انسلہ اس کو کہتے ہیں حشفہ کہا جاتا ہے اس کو غالباً عربی کے اندر تو اگر اس کی مقدار یعنی کہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے جس کو کیب کہتے ہیں اگر اس کی مقدار بیوی میں داخل ہو چکا ہے تو بلا کراہت غسلواجی ہو جائے گا دونوں پر غسلواجی ہو جائے گا یاد رکھیں چاہے کپڑے کے ساتھ تو کپڑے کے بغیر ہو اور دوسرے تیسرا سوال کیا ہے بیوی کے ہپ میں مرد اپنا رگڑ سکتا کہ نہیں رگڑ سکتا اندر دخول نہ کریں یہ دوسرا چوتھا بھی سی کے متعلق ہے دیکھیں رگڑ سکتا عام بندے کے لیے یہ ہے کہ وہ مت رگڑیں تو آپ کیوں نہ رگڑیں کیونکہ اس وجہ سے جب وہ رگڑے گا تو ہو سکتا ہے کہ شہوت اس کو ہے اور شہوت میں آ کے پیچھے دخول کر دیں جب پیچھے دخول کرے گا تو جو انسانہ بہت سخت بنا ہے تو بہرحال اگر کوئی پیچھے سے جو انسانہ کر لے رگڑنا صرف محض رگڑنا یہ جائز تو ہے لیکن اس میں احتیاط بہت ضروری ہے جسم کا کسی حصہ میں انسان کر سکتا ہے لیکن احتیاط بہت ضروری ہے پیچھے سے دخول سے منع کیا گیا ایسا نہ ہو کہ وہ جوش میں آ کر دخول کر دیں اور گو گرے گار ہو تو احتیاط کنجے مجبوری کے تیجب بیوی حالت حیث میں ہو یا کسی اور حالت میں ہو تو پھر وہ کر سکتا ہے یہ تھے آج کے مسئلے جو ایک بھائی نے پوچھے تو یہ بہت سار لوگوں کے دہن میں سوال بھی ہوں گے آپ کے ذہن میں بھی سوال ہوگا تو میں نے کہا اس پر ایک ویڈیو بنا دیتا ہو تاکہ بہت سار لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے یہ بے حیائی نہیں ہے یہ آج کل کے دور میں یہ مسئلے ہیں لوگ ان سے نواقف ہیں تو اس وجہ سے میں نے ضروری سمجھا آپ سے درخواست ہے کہ میری اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کریں سلام علیکم و رحمت اللہ